یوورات سنگھ اپنے والد کو ہٹلر کیوں بلاتے تھے بچپن میں گولڈ میڈل جیتا تو والد نے پھینک دیا کرکٹر نہیں بننا چاہتے تھے بھارت کے معروف کرکٹر یوورات سنگھ کو کرکٹر بننے کا شوق نہیں تھا لیکن کس نے انہیں کرکٹ کی دنیا میں دھکیلا ان کا اس سفر کافی مشکل رہا آئیے دیکھتے ہیں کہ یوورات سنگھ کا بچپن کیسے گزرا اور کیسے انہوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا کرکٹر نے ایک تقریب کے دوران اپنے اس سفر پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں جب چھوٹا تھا تو مجھے کرکٹ کھیلنے کا بلکل بھی شوق نہیں تھا مجھے ٹینز، فوٹبال اور اسکیٹنگ کھیلنا بہت پسند تھا مجھے دھوپ میں کھیلنا اچھا نہیں لگتا تھا میں سوچتا تھا کہ چھ گھنٹے دھوپ میں کھیلنے کون جائے گا مگر میرے والد میرے لیے انتظار کرتے تھے کہ آج نہیں تو کل مطلب کبھی تو کرکٹ کھیلنا شروع کرے گا یووراج نے کہا کہ میرے والد بھارتی ٹیم کے لیے کھیل نہیں پائے تھے تھوڑے غسیلے قسم کے انسان تھے اور اب بھی ہیں انہوں نے مجھے ایک دن سمجھایا کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم کرکٹ کھیلو لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے جو آپ کو پسند ہو جس سے آپ کو خوشی ملے مگر میرے والد کی خوشی اسی میں تھی کہ میں کرکٹ کھیلوں جس کی وجہ سے مجھے اپنی خوشیوں کی قربانی دینی پڑی یووراج نے ایک قصہ بتایا کہ میں نے پچاس راؤنڈ سکیٹنگ ریز کی انڈر فورٹین چیمپینشپ میں حصہ لیا اور اس وقت میں گیارہ سال کا تھا میں نے بڑی محنت سے پچاس راؤنڈ لگائے اور پہلی پوزیشن حاصل کی گولڈ میڈل جیتا میرے والد مجھے لینے آئے تھے میں نے انہیں اپنا گولڈ میڈل دکھایا وہ میرے لیے بہت قابل فخر لمحہ تھا یووراج کے مطابق ان کے والد ان کی اس کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے غصہ تھے پھر میرے والد نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور جیسے ہی تھوڑا باہر نکلتے تو انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میرا گولڈ میڈل اور اسکیٹس باہر پھینک دیئے پھر انہوں نے بولا بس بہت ہو گیا تمہارا ناٹک آج کے بعد تو صرف کرکٹ کھیلے گا میں روتے ہوئے گھر آیا تھا اس کے بعد میں نے کرکٹ کھیلنے کا آغاز کیا یووراج نے بتایا کہ گیارہ بارہ برس کی عمر میں محنت کرنا بہت مشکل تھا میرے والد ہٹلر کی طرح تھے صبح سے شام تک پریکٹس کراتے تھے مجھے صبح چھ بجے اٹھاتے تھے بہت تھک جاتا تھا ایک دن مجھے لگا کہ میرے والد شوٹنگ پر چلے گئے ہیں تو میں بستر سے نہیں اٹھا لیکن بدقسمتی سے وہ گھر پر ہی تھے جنوری کا مہینہ تھا چندگڑ میں بہت تھنڈ پڑتی ہے درجائے حرارت چار ڈگری سینٹی گریٹ تھا وہ میرے کمرے میں آئے اور مجھے تین چار مرتبہ پیار سے بولا وہ ٹھوٹ ریننگ کے لیے جانا ہے لیکن میں بہت تھکا ہوا تھا تو میں نہیں اٹھا پھر انہوں نے غصے سے ٹھنڈے پانی کی بالٹی اٹھائی اور میرے اوپر ڈالتی میں روتے ہوئے اٹھا اور بھاگنا شروع کیا میرے والد بائک پر پیچھے آ رہے تھے اور میں روتے ہوئے آگے بھاگ رہا تھا وہ کہتے رہے کہ رکنا نہیں بھاگتے رہو مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں ایسی چیزوں نے مجھے مضبوط بنا دیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیو سبڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچھ کو لائک کرنا نہ بھولیں